مولانا فضل رحمان صاحب آپ کو کہتا ہوں اسلام کا ٹھیکہ دار جب بنے ہوئے آپ اسلام کی بات کر رہے ہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر ایک دن کہو کہ پانچ دن کہو کہ اگر پانچ مہینے کہو اللہ تجھے صدر بنائیں میں یہ کہوں گا کہ صدیوں میں ایسی ماہیں ایسے لیڈر دیتی ہیں وہ دنیا کا لیڈر اس چاہتا ہوں میں پاکستانی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیا پاکستان اور پرانے پاکستان میں یہ چلتا تھا تین سال اٹھ مہینے عمران خان نے حکومت کہہ دیا اس نے اجازت دیا تھا کہ اگر ڈرون حملہ میری ملک کی طرف آتا ہے تو اس کو گرائے ایک بات یہ ہے کہ ایک ہے غلامی اگر کوئی بندہ غلامی کی طرف جاتا ہے تو اس کے میرے میسیج یہ ہے کہ یہ چھوڑیا بھی پہن کرو کیونکہ غلامی سے بہتر یہ چھوڑیا بھی پہن گے اگر کسو کو یہ لگتا ہے کہ چھوڑیا مہنگا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ میں آپ لوگ کو دلوا دوں گا میں لوں گا میں پیسے ہرچ کروں گا اس پہ کیوں شرم آتی ہے اس چھوڑیوں پہ کہ آپ لوگ غلامی تسلیم کرتے ہو اور یہ نہیں پہنتے ہو دوسری بات ہے عمران خان آپ لوگوں کو ایک بات کہتے ہیں کہ غلامی سے میں نجات دوں گا عمران خان اقتدار کا بھوکہ نہیں ہے اگر میں مر گیا اس جہاد میں تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک امتی ہے آپ کے ایک صفائی ہے پاکستان میں جو آپ کا مقدمہ لڑتا ہے اور اس شخص کا نام ہے عمران خان اسمبلی پلور پہ عمران خان کو بیکاری کا عام میں مان تو کہ عمران خان بیکاری ہے اگر کوئی نامن ہے تو میں اس کا محالفت کرتا ہوں صحیح بات ہے واقعی خدا کی قسم وہ بیکاری ہے لیکن ایک ہی چیز کا بیکاری ہے کس چیز کا میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو پاکستانیوں آپ لوگ عزت کی بیکاری ہے آپ لوگ ازادی کا بیکاری ہے عمران خان عمران خان وہ شخص ہے جس نے نیشنل اسمبلی میں کہا تھا کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستا ہی کرتے تو اس کو ہم جواب دیں گے مولانا فضل رحمان صاحب آپ کو کہتا ہوں اسلام کا ٹھیکہ دار جب بنے ہوئے آپ آپ اسلام کی بات کر رہے ہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اگر ایک دن کہو پانچ دن کہو اگر پانچ مہینے کہو اللہ تجھے صدر بنائیں میری دعا ہے آپ سے کہ اللہ آپ کو صدر بنائیں میں بھی دیکھ لوں پاکستان قوم بھی دیکھ لے پاکستانی قوم یہ دیکھ لے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح مقدمہ لڑتے ہو جو بند ہے اس کے جو ہے نا گستا ہی کرتے اس کے پیچھے تم کس طرح جاؤ گے کس طرح نیشنل اسمبلی میں بیان دو گے یہ ہم جانتے ہیں آپ سے ہم دعا کریں گے کہ آپ ہو جائے صدر اور پھر یہ بیان دے تو میں آپ جو ہے نا آپ کور کر رہے جاؤں گا آپ تھوڑی سی اسٹی میں جائیں نا کہ پیچھے تو آپ کو اتنا یہ ایسا لیٹر ہمیں کبھی ملا نہیں ہے بھٹو کے بعد خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ بھٹو کے ساتھ جو ہوا ہے وہ میرے ساتھ بھی ہو رہے ہیں اب بعد یہ ہے سر یہ جو روح رات کے ٹائم اتنے لوگ اتنے دکلے ہیں یہاں پر پہنچے ہیں ان کو کسی نے شورک دیا ہے کسی نے ایڈوکیٹ کیا ہے کسی نے بتایا ہے کہ یار تم لوگ کیا کر رہے ہو تم لوگ کون ہو اس نے ہمارے حقوق کے لیے جنگ کر رہی ہے وہ ہمارے لیے کر رہا ہے اس سے تو کوئی نیز روٹی وہ تو عیشی کی لائف گزار رہا تھا اس سے کوئی چیزیں چاہیے تھیں لیکن اس نے عوام کو کہا کہ جناب آپ کے حقوق یہ ہیں آپ جس مل میں رہتے ہو اس کو قادی اعظم نے ایسے بنایا تھا اب یہ ہم نے چوروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے اب دیکھیں جہاں تک بات ہے بلان خان صاحب کے بلان خان نے اس چاہم یہاں کا پاکستان لیڈر نہیں ہے وہ دنیا کا لیڈر ہے اس نے لوگوں کو بتایا ہے کہ سر مسلمان کیا ہے وہ کشمیر پہ وہ بولتا ہے ٹھیک ہے وہ فلسطین پہ وہ بولتا ہے وہ اس نے ہمیں یہ کہایا کہ جناب آپ تھوڑا جنگ یہ تم تمہارے لیے ہیں وہ تو چلا جائے گا ہم نے لائف گزار لی ہے لیکن ہمارے بچے وہ نسلوک لڑائی کر رہا ہے وہ نبی کا نام لیتا ہے ٹھیک ہے وہ اس نے ایک لائف گزار رہی ہے اس سے زود نہیں لیکن وہ اب ہمارے لیے جنگ لڑا ہے اب ہم اس کے لیے نکلے ہیں یہاں پر سب لوگ جو آئے ہیں یہ بہنیں آئی ہیں بھائی ہیں بزرگ آئے ہیں انہیں پتہ چلائے ہیں نہیں یہ بندہ ہمیں جگا رہے ہیں وہ ایک دبند لیڈر ہے اب وہ کسی کی سنتا نہیں ہے وہ کہتا ہے جو بات حق کی حق ہے اس کے اندر ایمان ہے اور جس میں ایمان ہے اسے پھر کوئی طاقت روک نہیں سکتی اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور یہ سب لوگ جو آئے نا یہ اس کے لیے اس کی بات سن کے سمجھ کر رہے ہیں وہ سچا ہے وہ قائد عظم تھے نا لوگ کہتے ہیں یار یہ انگریزی بولتا لیکن بولتا ہے سچے بات ہے تو اب وہ سچ کے ساتھ چل رہا ہے اس نے لوگ کو بتایا ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ صدیوں میں ایسی ماہیں ایسے لیڈر دیتی ہیں وہ دنیا کا لیڈر ایس چاہے اور میرے یہ کہوں گا کہ بھائی سب لوگ اس کے لیے دعا کر سکتے اللہ ہمارے سلامت رکھے اس کو بہت شکریہ سار